یہ جگہ جو بنی ہوئی ہے یہ اس ٹیم لیب السلام علیکم میں ہوں عبد المالک فرید اور آج جو آپ لوگوں کو زیارت میں کروانے جا رہا ہوں بالکل آپ نے ٹائٹل میں بھی پڑھ لیا ہوگا تھمنل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبرک ہوئی تو بغیر کسی دیر کے جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک کریں کیونکہ میں ہر اعتوار اور جمعیرات کو ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گا چلیں شروع کرتے ہیں تو یہ جگہ مسجد الحرام کے سہن کے پاس ہی ہے مشرقی سیڈ پہ ہے جہاں جس طرف صفہ مروہ والی سیڈ ہے وہیں پر یہ ہے کچھ قدم کے فاصلے پہ اگر آپ لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں تو اس جگہ کو آپ پیدل جا کے دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ مسجد الحرام میں ہیں تو آپ آرام سے پیدل جا سکتے ہیں اس جگہ کی زیارت کر سکتے ہیں تو یہ شعب بن علی اس علاقے کا نام تھا تو یہاں پر ہی یہ جگہ موجود ہے اور حضرت عبد المطلب اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادہ تھے ان کی رہائشگاہ تھی یہ یہیں پر تو اسی وراثت سے وہیں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی السلام علیکم میں ہوں عبد المالک فرید اور آج ایک بہت خاص زیارت کے پاس میں اسٹیم پہنچود ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میرے پیچھے یہ جگہ جو بنی ہوئی ہے یہ اسٹیم لیبریری ہے اور کافی لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یہ کونسی جگہ ہے جو لوگ یہاں پر آ چکی ہیں جنہوں نے یہ جگہ دیکھ چکی ہے تو انہیں پتہ ہوگا اس جگہ کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ ارشادات وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں مکتب مکت المکرمہ یعنی کہ مکت المکرمہ لیبریری یہ وہی عمارت نہیں ہے لیکن یہ جگہ وہی ہے عمارت صاف زہرے دوبارہ بنی گئی ہے تو یہاں پر یہ لیبریری کے اندر کے کچھ مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ میں قریب کر کے لیکن آپ کو ایک ایک فوٹو دکھاتا ہوں یہ کافی لوگ اندر بیٹھے ہیں یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے قرآن و حدیث کی تفسیر کی حالیکم ناظرین کیا حالے ٹھیک ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی بھی جو پاکستانی ہیں انڈیانی یا پنگلہ دیش جو بھی ہیں آتے ہیں تو سب ماشاءاللہ اچھی دعائیں بھی کرتے ہیں کچھ ہمارے بھائی ہیں جو آ کر ان کو چونتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر چاٹھتے بھی ہیں دیواروں کو چاٹھتے ہیں اور اللہ معاف کرے لکھتے بھی ہیں تو یہ بلکل بیدت ہے جائز نہیں ہے مہربانی یہ کشل کریں یہ کامنا کریں آپ نے ادھر دعا کریں زیارت کریں یہاں چاٹھنا چونتے ہیں اچھی بارہ نہیں ہے یہ دوسر دیکھیں ہاں بلکل صحیح بات ہے اور اب انہوں نے نیچے گرے پینٹ کرنا شروع کر دی ہے تاکہ جس کے اوپر لکھیں تو ساف نظر بھی نہ آیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرے پینٹ ہوا ہے کیونکہ لوگ یہاں پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں کس لئے لکھتے ہیں نہیں پتا ہمیں بیدات کرتے ہیں بس یہ دیکھیں آپ یہ سامنے تصویروں میں انہوں نے کچھ واضح کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی بیدات آپ نہ کریں ان چیزوں سے تجنب کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے اور اگر آپ کو کیمرے سے نظر آرہا ہو تو مہربانی کر کے مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی یہ بات لیکن مجھے ان لوگوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں جن کو دین خالص جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں اپنا تو وہ اس بار کی قدر بھی کریں گے وہ والی سائٹ ابھی ہم دیکھ رہے تھے تو ابھی یہ بیک سائٹ پر اس ٹیم ہے ہم بالکل بیک سائٹ پر یہ بورڈ تو آپ نے دیکھ لیا اب حقیقت کی تصویر دیکھیں یہ لیں یہ دیکھیں حکیم تفیل صاحب نے اپنا کام کیا ہوا ہے یہاں پر پاکستان بھی لکھا ہوا ہے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری دل سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں سے بالکل اجتناب کریں یہ دیکھیں حکیم تفیل صاحب تو ہر طرف پھیلے پڑے ہیں حکیم صاحب کی دوائی نہیں پکی تو یہاں پر آکے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت دے حکیم صاحب اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا محتدی ہوں تو مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کے لئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے اور یہاں پر زیارتوں پر آ کر زیارت کریں نگاہ سے کلم سے یا اجنام لکھنے سے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ بوڑ بھی لگے ہوئے لیکن ہمارے لوگوں کو اختلاف کرنے کا شوق ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی بوڑ لگا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ساتھ ہی بوڑ لگا ہوئے نہ لکھیں وہیں پر لکھا ہوئے صرف کے اختلاف کرنا ہے اللہ ہدایت دے بس ہر کسی کو دیکھ لیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے ہی میں نے ویڈیو شروع کی تھی یہ جو سامنے سیڈیاں آ رہی ہیں انہی سیڈیوں کے بس ویڈیو شروع کی تھی یہ عبد الرحیم صاحب انتظار کر رہے ہیں میرا جاتا ہوں بس میں یہاں سے آپ کو دکھا دوں یہاں سے ہی میں نے ویڈیو شروع کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ وہی جگہ ہے اور کافی آپ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس جگہ کی زیارت کرو ہیں تو یہ تھی وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اگر آپ مزید کوئی بھی چیز مکہ میں دیکھنے چاہتے ہیں کہ میں اس چیز پر ویڈیو بناو تو آپ نیچے کومنٹس میں ضرور لکھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی سجیشن ہو تو ضرور نیچے کومنٹس میں آپ لکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں مزید اگر آپ نے مکہ کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے تائف کی زیادتیں کرنی ہے تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ